بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹھ کمیسٹری میں ایک ٹاپک ہے آج اس کو ڈسکس کریں گے کوئلنڈ بانڈ، کوڈینیٹ کوئلنڈ بانڈ اور آئینک بانڈ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو کمیکل بانڈ ڈسکس کیے جا رہے تھے آج کا لیکچر ہے پولر اور نان پولر بانڈ پہ تو نان پولر بانڈ کی طرف جاتے ہیں یہ ہے ٹائپ آف کوئلنڈ بانڈ یعنی یہ کوئلنڈ بانڈ ہی ہوگا اس میں کوئی الیکٹران کی ٹرانسفرنگ نہیں ہوگی بلکہ الیکٹران کی شیرنگ ہوگی لیکن سٹوڈن آپ کو پتا ہے کہ پریڈکٹیو میں بہت سارے ایٹمز ہیں تو وہ سب بانڈ بناتے ہیں کچھ ایٹم جو ہے مطلب ساتھ اپنے دوسرے ساتھی اسی ایٹم کے ساتھ بانڈ بنا لیتا ہے کچھ ایٹم جو ہے وہ مختلف ایٹموں کے ساتھ جو ہے وہ بانڈ بنا کے ملیکیول بناتے ہیں لائکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس کیس میں ایک ہیٹروجن کے ساتھ بانڈ بنا رہا ہے وہ ہی ہیٹروجن پھر کلورین کے ساتھ بھی بانڈ بنا رہا ہے سو یہاں پہ فرق ہے یہ کوئلنڈ بانڈ دونوں جگہ پہ ہے لیکن جو سیم ایٹم ہوں گے ان کی الیکٹرونیگٹیوٹی سیم ہوگی تو وہاں نان پولر بانڈ بنے گا فانڈ بائی میچول شیرنگ اف الیکٹرونز بیٹوین ایٹمز ہیونگ سیم الیکٹرونیگٹیوٹی الیکٹرونیگٹیوٹی آپ لوگ آدھ رہی پڑھ چکے ہیں کلاسز میں کہ الیکٹرونیگٹیوٹی کسی ایٹم کی وہ صلاحیت ہے جب وہ کوئلنڈ بانڈ بنا لیتا ہے دوسری ایٹم کے ساتھ تو جو شیئر پیر الیکٹرون ہوتی ہے وہ اپنی طرف کینچ لینے کی کوشش کرتا ہے جو کینچنی کی صلاحیت ہے الیکٹرونی جوڑا اپنی طرف کینچنی کی جو کشش ہے وہ الیکٹرونیگٹیوٹی ہے سو اب ظاہری بات ہے دو ایٹم آپس میں بانڈ بنا رہے ہیں تو جو ایٹم زیادہ الیکٹرونیگٹیو ہوگا یعنی ان کے اندر الیکٹرونیک پیر کو اپنی طرف کینچنی کی پاور زیادہ ہوگی تو دیفنیٹلی وہ جو الیکٹرون شیئر ہوگا وہ اپنی طرف کینچی گا جس کی وجہ سے پولز آئیں گے جو کن پولر بانڈ ہم کہلاتے ہیں لیکن نان پولر میں ایسا نہیں ہوتا سیم ایٹم جب آ جاتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کی الیکٹرونیگٹیوٹی بھی سیم ہوتی ہے الیکٹرونیگٹیوٹی کیا ہے تھوڑی سی ایسے تج دیائیبیلٹی آف پیر آف الیکٹرون اٹریکشن ٹوارڈ ایٹسلف وال بی دی سیم آف بوت ایٹم یعنی یہاں پہ جب نان پولر بانڈ بنے گا تو الیکٹرانیں جوڑا کینچنی کی جو طاقت ہوگی دونوں ایٹموں کے بیچ میں سیم ہوگی ہیٹروجن ملیکیول کرولین برومین یہ سب دیکھیں ان میں نان پولر کرولین بانڈ ہیں کیونکہ دونوں ایک ہی ایٹم ہے آپ یہ ہیٹروجن دیکھیں یہ لیویس سٹرکچر جو ہے اس کی ترو میں نے الیکٹران کو ڈاٹ اور کراس کے ساتھ جو ہے ریپریزنٹ کیا ہوا ہے تو یہ ایک ہیٹروجن ہے جس میں ایک الیکٹران ہے کراس سے ریپریزنٹ ہے دوسرا ہیٹروجن ڈاٹ سے ریپریزنٹ ہے یہ بانڈ بنائیں گے دونوں دیکھو الیکٹران شیئر ہو گئے ہیٹروجن ہیٹروجن کے بیچ میں بٹ کہیں نہیں جا رہے بیچ میں ہی ہے کیونکہ دونوں کی پاور سیم ہے دونوں ایک ہی جو ہے فورس کے ساتھ اس کو ٹرک کریں گے سو کہیں نہیں جائے گی اور بیچ میں رہے گی تو کوئی پاور کوئی پلس مائنس جو ہے یہاں نہیں آئے گا بوت ایٹرمٹریک دا الیکٹرانز ایکولی یعنی دونوں ایکولی ایک ٹرک کرتے ہیں سو اپوزٹ پولز آر ناٹ کریٹیٹ ان دیز بانڈ اس بانڈ میں اپوزٹ پولز جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوں گے دوسرا ایکزمپل کلورین کا اگر آپ دیکھیں یہ کلورین ہے کراس کے ساتھ میں انہیں ساتھ الیکٹران ویلنسیل کے ڈراغ کیے ہیں یہ بھی کلورین ہے دوسرا ڈاٹ کے ساتھ میں انہیں ساتھ الیکٹران یہ کیا کرتے ہیں دونوں شیرنگ کر لیتے ہیں ایک ایک الیکٹران کا تاکہ ان کا آرکٹیٹ پورا ہو جائے چنکہ کلورین اب یہاں بھی سترہ یہاں بھی سترہ پروٹان ہے یہاں بھی سترہ پروٹان ہے تو الیکٹر نیگٹیوٹی دونوں پروٹان اور پوزٹیو چارج کی وجہ سے ہوتی ہے نیوکلس میں پار زیادہ ہوگا تو الیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہوگی لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں سترہ پروٹان اور سترہ پروٹان دونوں کی الیکٹر نیگٹیوٹی سیم ہیں تو یہ دونوں الیکٹران کہیں نہیں جائیں گے بیچ میں رہیں گے تو نو پازیٹیو نیگٹیو پولز جو ہے وہ کریئٹ ہوں گے تو اس قسم کے ایٹم جس میں پازیٹیو نیگٹیو نہ ہو جو الیکٹران شیئر ہو اور وہ بیچ میں ہی رہے نان پولر کوویلنٹ بانڈ کہلاتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو پولر بانڈ جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہوں